ایک دفعہ پھر آپ کو خوشان بیت کہیں گے دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر بیماریوں کے اوپر موضوعات کے پر کھل کر گفتگو کی جاتی ہے بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں پہنال یہ ہفتے کا جو اختتام ہوتا ہے یعنی کہ جمعہ کا روز کیونکہ ہمارا منڈے سے لے کے فریڈے یعنی کہ پیر سے لے کے جمعہ تکیہ سلسلہ ہوتا ہے تو ہمارا ہفتہ جو ہوتا ہے وہ شوکہ اسی وقت مکمل ہوتا ہے تو یہ جو آخری ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے نفسیات کے حوالے سے مسائل کے اوپر گفتگو کی جائے اور خدا کا شکر ہے کہ اب ہم اپنی اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ جب ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت لوگ اتنے سوالات نہیں بھیجتے تھے کیونکہ خیال یہ کیا جاتا ہے اس میں ہمارا کوئی خسکر نہیں ہے یعنی کہ ہماری سوسائٹی میں بلکہ بڑی جو موظف معاشرے ہیں ایوب سمجھا جاتا تھا کہ آپ اسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے اپنا علاج کرمائیں اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ نفسیات کی بیماری کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی عمر میں اسے ہو سکتی ہے اور اس کا علاج بلکہ ممکن ہے اگر معاملہ اس میں جیسے دیگر بیماریوں میں جیسے تاخیر ہوتی چلی جائے گی تو اس سے مرض خراب ہوتا جائے گا اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اسی طرح اس کے اندر بھی ہے اس کو بلکہ ٹھیک کہہ جا سکتا ہے کیورپل ہے اس کا علاج ممکن ہے اور وہ کس کے پاس ہے علاج وہ نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس ہے تو یہی کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی مختلف بیماریاں جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اپنی عادت سمجھ لیتے ہیں وہ نفسیات کا مسئلہ ہوتا ہے تو آج بھی اس مسئلہ پہ گفتگی کی جائے گی محسوس مہمان ڈاکٹر شفیق یاسین ہمارے ساتھ اس ٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر شفیق یاسین ایک ماہر نفسیات ہیں ایک ساکی ایٹرسٹ ہیں اور پاکستان میں اب تو کافی ماشاء اللہ صاحب کو ہو چکا ہے یہاں پہ سرف کرتے ہوئے ملک سے باہر بھی رہے ہیں بہت سارے ممالک میں آپ نے اپنی خدمات سر انچان دی ہیں پاکستان واپس ترشیف لا چکے ہیں اور یہاں پہ جو نفسیاتی مسائل ہیں اس کے حوالے سے کام کر رہا ہے اور اسی حوالے سے آپ نے دو کتابیں بھی لکھی ہیں لوگوں کو آگئی پہنچا رہے ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے بھی آپ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک جو ہے وہ نفسیات کے مسائل کے حوالے سے آگئی پہنچا گیا ڈاکٹر شفیق یاسین ترشیف فرمائے سٹوڈیوز میں ان کو میں خوشان دیکھتا ہوں بہت سارے سوالات ہیں اور ہم جیسے میں بتا رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ کافی ہے تک اس میں کامیابی مل چکی ہے اب لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ نفسیات ایک مسائلہ ہے اور اس سے جڑے مسائل ہیں جن کو حل کیا جا سکتا ہے کوششن بہت سارے ہیں جس میں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا ایک جو مسائلہ ہمیں سب سے زیادہ ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑتی عمر کے ساتھ ہمارے موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم جس کو کہتے ہیں کہ چڑ چڑے ہو جانا صحیح طرح سے بات نہ کرنا چیزوں کو کم انڈسٹان کرنا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایج کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کو ایک شپ کر لیں اور پھر اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا کیا سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس پرابلم کو ریزولٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بہت زیادہ سنسبل بھی ہیں بہت زیادہ کام بھی ہیں ریلاکش بھی ہیں ان کے پیچھے کیا چیز کام کرتی ہے پہلے تو ہی چاہوں گا اس کیوں کو ایکسپلین کیجئے بہت اچھا سوال ہے یاسر اس پہ کبھی بات ہوئی بھی نہیں پہلے اور یہ سوال بہت سے فیکٹرز کوئی لے کے اگر سمجھا جائے جو فیزیکل چینجز برین میں آتے ہیں اور باڈی میں آتے ہیں اس کے ایسپیکٹس کیا ہیں اس حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ جب ایج بڑھتی ہے تو ایج کے ساتھ ساتھ ایک انسان کا رول چینج ہوتا ہے رسپونسیبلیٹی چینج ہوتی ہیں اور اس کی بیسیکلی ایبیلٹیز بھی چینج ہوتی ہیں اس طرح سے میں اگزیمپل دوں گا کہ جیسے ایک آدمی ہے جو کہ 45-50 کا ہے 55 کے قریب آرہا ہے اور 45-55 کی ریج میں ہیں وہ انسان ہوگا جس نے شادی کی ہوگی ٹوئنٹیز میں بچے اس کے ہوں گے ینگ ٹوئنٹیز میں اس نے کیریئر پہ کانسنٹریٹ کیا ہوگا اپنی ایجوکیشن کیریئر دونوں پہ پھر اس کا ڈریم ہوگا کہ میں آگے کام بھی کروں اور زیادہ کما ہوں میرا اپنا گھر ہو اس کے ایسٹس ہوں بچے پھر ساتھ سے بڑے ہوتے ہیں سکولنگ کرتے ہیں جب وہ ایسی ایج میں آتا ہے جو آرہاں 45-50 کی ایج ہے وہاں تو اس نے کافی چیزیں اچیف کر لی ہوتی ہیں جب وہ سوچتا تھا کہ وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے پیسہ ریلیشنشپ شادی ہوگئی بچے پھر تقریباً تین ایج کے اٹھارہ اور نزبی سال کے ہوگئے پھر وہ اس پوائنٹ پہ آتا ہے جب بچوں بچوں کی ریسپونسیبلیٹیز بھی تھوڑے سی کام ہو جاتی ہیں بچے اپنے دوستوں میں بیزی ہو جاتے ہیں یا یونیورسٹیز چلے آتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ ایمٹینس سنڈروم آ جاتا ہے کچھ کیسز میں جہاں پہ بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں گھر چھوڑ کے چلے آتے ہیں تو وہاں پہ میاں بی بی رہ جاتے ہیں پیچھے اور ہوتا یہ ہے پھر کہ انسان سوچتا ہے اب کیا ہے نیکسٹ ہم نے ایک پوائنٹ پہ شروع کیا تھا جب میاں بی بی تھے پھر اس پوائنٹ پہ آگئے ہیں جب میاں بی بی واپس ہیں پچھے تو اپنے پی چس پہ چلے گئے یہاں پہ یہ سوچنا بڑا ضروری ہے ای تنک کہ کہ ہم ابھی لائف کو بیلنس لے کے چلتے ہیں شروع سے کیا ہم بیلنس کو آؤٹ رکھتے ہوئے کئی چیزیں ایسی کرتے ہیں جو کہ چیزیں اوور کر جاتے ہیں اپنی وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری پسندے تھی چیزیں ہوتی تھی یا حیبیٹس تھی ہم جب ینگ تھے تو سپورٹس کھیلتے تھے مطلب ہم چیزیں انجوائی کرتے تھے موویز انجوائی کرتے تھے دوستوں میں بیٹھتے تھے وہ سب آپ چھوڑ دیتے ہیں کئی چیزیں زالہ تر لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ بچوں میں فیملی میں بلکل پوری طرح سے وہ ہو جاتے ہیں بیزی ہو جاتے ہیں پھر جب وہ ٹائم آتا ہے بی بی کی طرف دیکھتے ہیں جو فارغ ہو گئے یہ کافیت تر اب وہ باتیں وہ بہنوں اتنی نہیں کرتے بیٹھ کے یا وہ بوویز نہیں دیکھتے تھے ایک تو سیزیں ٹائم نہیں گزارتے تھے یا دوست وہ اپنے اپنی لائفیں بیزی ہو گئے سپورٹس نے اپنے شور دیا اور وہ کرکٹ یا ٹیبل ٹائنس یا بیڈ منٹن وغیرہ سب بھول بھال چکے ہیں وہ گیپس کو فیل کرنا پڑتا ہے گیپس بڑے ہوتے ہیں اس کو فیل کرنے میں زیادہ دکھت ہوتی ہے اگر آپ بیلنس لے کے چھلیں تھوڑا سا لائف کو تو شاید اتنا چڑ چڑپن یا بوٹ سوئنگ نہ ہو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے دوسرا اسپیکٹ ہے کہ وقت کے ساتھ جب آپ اسی ایج میں داکل ہوتے ہیں تو پھر کچھ بیماریاں آپ اس کا بھی تعلق ہے کہ آپ نے کئی چیزیں چھوڑ دیا ہوتی ہے وہ بیلنس آؤٹ ہوتا ہے نا تو پھر چانسز آف ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پریشر ہے یہ ہائی چانسز ہیں کہ آپ کو پکڑھ لیں کہ ویٹ کین رانے شروع ہوتا ہے آپ نے اپنی فیزیکل ہیلپ کا خیال نہیں رکھا ہوتا ہے لین کا خیال نہیں رکھا ہوتا ہے سٹریس لیولز ہائی رکھے ہوتے ہیں لائف میں تو یہ سب چیزیں مل کے فیزیکل ہیلپ ایشوز کاؤز کرتی ہیں بے کچھ ٹھیک ہے اس کے بھی چڑھ چڑھ پانا آتا ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں میں نہیں یہ دوائیں لینے پڑتی ہیں انجیکشنز انسلین کے لینے پڑتے ہیں یا پھر ٹیبلٹ سے لینے پڑتی ہے بلڈ پریشر کی پھر تیسرا اسپیکٹ جو اس کے بعد کے لیول کا ہے وہ ہے کہ جب کیونکہ نیورون کے لاؤس ہیں برین کے وہ فورٹیز میں شروع ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے فورٹی فائی پھر اس کی ایکشل جو رسک ہے وہ سکسٹی فائیف پلس میں جا کے بڑھتا ہے جہاں پہ رسک کا فلسائیمز ڈیمینشیا 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 ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو ہیں وہ تقریف فائیف پرسنٹ کیسز میں سو میں سے پانچ لوگوں کو ڈیمینشیا ہوتا ہے اس میں پھر یہ جب چینجز آتے ہیں نیورونس ہمارے سیل لاؤس ہوتا ہے برین کا سائز بھی شرنک ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اس کا والیوم اور ویٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے جب وہ کم ہوتا ہے تو نہ صرف میمری پہ افیکٹ آتے ہیں پرسنیلٹی چینجز آتے ہیں اس میں موڈ سوئنگ ہی آجاتے ہیں چڑھ چڑھا پن بڑھ جاتا ہے پرسنیلٹی جو ہنا وہ زیادہ امپلسیو ہو جاتی کہ چانک سے جلبازی کے فیصلے کر لینا غصہ جیسے ہیں وہ چھوٹی بات ہوئے غصہ آجانا یہ بھی ڈیمنشیا کا حصہ ہے وہ پھر اس کو ٹریٹ کرنا اپنا ایک الگ ایسپیکٹ ہے یہ تو بڑے بڑے ایریاز ہیں جو میں دیکھا ہوں اس کی علاوہ پھر اسی ایج گروپ میں دیکھا جائے تو ریٹائرمنٹ ہے ایک بڑے رول سے کمپلیٹی ڈیفرنٹ رول پہ آنا کہ آپ کام کرتے رہے پھر ریٹائر اب ریٹائرمنٹ کا کونسا ہے میرے ایک حال میں پاکستان میں اتنا نہیں جتنا باہر اگر میں باہر سے پڑھ کے اور کام کر کے آئے ہوں تو وہاں تو میں نے یہ بہت دیکھا ہے لیکن کسی نہ کسی حد تک اگر ریٹائرمنٹ نہیں تو انیمپلائیمنٹ یا پھر کام پہ نہیں جانا یا آپ نے تھوڑے بٹی اسیٹس جمع ہوئے تو اس پہ ریلائی کرنا فیزیکل ہیلت کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکنا تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان پہ ایفیکٹ تو دالتی ہیں دیفنیٹلی دالتی ہیں یہ ایپورٹنٹ ایڈیاز ہیں جو میں اس وقت سوچ رہا ہوں آپ کے سوال کے بعد جو میں کہہ سکتا ہوں لکشا اب ایک اور بڑا ایپورٹن ٹاپک ہے جس کے پر میں کل سارا دن سوچتا رہا ہوں ایک کیس ابھی پہ بچھلے دن ریپورٹ ہوا بڑی انفورچنٹ ہے کہ کوئی میاں بیوی کے اندر کوئی لڑائی ہوئی ہے وہ پڑھا لکھا شخص اس نے اس کو کل اس کو سزا بھی ہو گئی ہے اس کے اس کا بڑا حوالہ دیا جا رہا ہے میں اس کو دوسرے ایک ایسپیکٹ اس کا دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کو اتنا بروٹلی اس نے مرڈر کیا اور پھر وہ یہ ہے کہ اس کو بیراد سماؤں اس کو کل سزا ہو گئی but my question is کہ یہ کیوں ایسی تینڈنسیز بڑتی چلی جا رہی ہیں وائلنڈ نیچر کیوں اتنا زیادہ ہو گیا ہے ایک تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پہ آج کل جس طرح کے ٹرینڈز ہیں جس طرح کی موویز آ رہی ہیں اس کو پرومورٹ کیا جا رہا ہے وائلنڈس کو اس طرح کے سائکلوجیکل ایشوز کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو کچھ فینٹسائز کر کے دکھایا جا رہا ہے بھی کچھ مووی بھی ایک نیبرنگ کنٹری نے بنائی ہے تو اس میں بھی ایسا ہی کچھ دکھایا گیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے لوگوں کو ایسی چیزیں اگر گلامرائز کر کے دکھایا جائے گا تو پھر ایونچلی ریزلٹ یہ ہی آئے گا تو اس کی طرح مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں امین پڑھا لکھا آدمی اگر ڈمبل اٹھا کے بیوی کو اس مار دے تو اس سے زیادہ اور کیا چیز ہوگی بڑی فیملی سے بڑی لکھی بلونگ کرتا ہے اور اس طرح کیا اگر محمدات ہوں گا اور یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے یہ تو چلے سرفیس ہو گیا روزانہ ایسے ہزاروں کیسز ہو رہے ہیں جس میں پہلے تو ان دیکھتے تھے تو کم ایڈوکیٹڈ لوگ تھے لیکن پڑھے لکھے لوگ اگر اس طرح وائلنج کی طرف آئیں گے تو یہ میرا قویسچن ہے تو فرمائیں ہم تیفنیٹلی بہت ہی سوچنے کی بات ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن فلسٹریشن جو ہے نا جو میں دیکھتا ہوں نفسیات میں اور میں پیشنٹ دیکھتا ہوں دیفنیٹلی لور سوش اکنومک گروپ میں تو ہے لیکن جب میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو ویل آف ہیں پڑھے لکھے ہیں جن کے اس پیسہ ہے ان کے پرابلم کافی ڈیفرنٹ ہیں اور میں یہ دیکھ کے احران بھی ہوتا ہوں کہ جب وہ اپنے اس لیول سے آگے نکل گئے ہیں جہاں پر ان کو اس پر پریشانی ہونی نہیں چاہیے کہ فائننشلی وہ ڈیسڈوانٹیجڈ ہیں کسی طرح سے وہ پھر پیسوں کا جب ہے ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بیوی کی پریوریٹیز الگ ہیں شوہر کی الگ ہیں شوہر کہتا ہے چلو میں پس اتنا پیسہ آگے میں ٹریول زیادہ کروں گا کبھی سبسٹنسی یوز یا الکوال یوز کی کنزمشن بھی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھا ہوگا آپ نے بھی پہلے بھی بھی بہریٹار میں بھی ایک کیس ہوا تھا ایک فیملی کا اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈرگز اور سبسٹنس ابیوز بھی اس میں ہوتا ہے پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں جو دکھاتے ہیں اگریسیو موویز وغیرہ اس کا بڑا ہی امپیکٹ آتا ہے نہ صرف اس کا بلکہ جو گیمز وغیرہ ہیں وہ بھی بڑے اگریسیو ٹائپ کے آگے ہیں جس میں شوٹین اور یہ سارے گیمز بہت کامن ہیں ینگسٹرز کیا مچھوڑ لوگ بھی کافی کھیل رہے ہیں اس کا بھی بڑا امپورٹن رول ہے کہ اس میں کسی کو مار دینا اور خون نظر آتا ہے صاف کہ وہ مر رہا ہے انسان تو وہ ایک ویجل اور آڈیو اس کا امپیکٹ آتا ہے جو دماغ میں اثر کرتا ہے کہ یہ بڑے لئے حسان ہے پھر اویلیبیلیٹی آف اس جو بھی ہیں وہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ سارا کومبینیشن جو ہے نا وہ تو ہے ہی اس کے علاوہ اگر میاں بیوی کے ریلیشنشپ کو ہم دیکھتے ہیں بڑے چینج ہو گئے پشلے چار ڈیکیٹس میں تین ڈیکیٹس میں ایک ہزبن وائف ہوتے تھے جو ہزبن بیڈ و مینر ہوتا تھا کماتا تھا وائف ہاؤس وائف ہوتی تھی کلیر رولز ہوتے تھے کہ بچیوں سنبالنا ماں کا کام ہے پیسے لے کے آنا ہزبن کا کام ہے بچے بھی جو نا کلیرلی دیکھتے تھے کہ باپ کیا کر رہا ہے ماں کیا کر رہی ہے ماں کی ویلیبلیٹی ہے موجود ہے کبھی کوئی پربلم ہوتی ہے چھوٹی موٹی ماں کے پاس جاتے ہیں بڑی پربلمز ہوتی ہیں باپ کے پاس پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو لیکن اب وہ چیزیں جو نا بڑی چینج ہوئی ہیں وہ اصل میں اب ضرورت پڑھ رہی ہے کہ ماں بھی کام کرے باپ بھی کام کرے دونوں جو ہیں دونوں کے اپسس جو ہے بچوں اچھا ایسی فیملیز میں پاس آتی ہیں جہاں ماں باپ جو دونوں کام کر رہے ہیں تو بچوں کے سائکلوجیکل اشیوز بہت ہوتے ہیں اور ماں صرف یہ ہوتا ہے ماں جب اپنے ٹائم نہیں دے رہی ہے شوہر کو شوہر اور بیمی کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہے اور دونوں بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کے بڑے ہی نیگیٹیف ایفیکٹس آ رہے ہیں فیملی پہ اچھا اس کے اندر فریسٹریشن بڑھ رہی ہے چرچڑہ پر ایریٹیبلیٹی بڑھ رہی ہے اندر اندر کا گصہ بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ میں دیکھ رہا ہوں اور پھر یہ کہ وہ ٹسٹنٹ ہوتے چلے آتے ہیں جو درمیان ساتھ ہوتا ہے نا دور ہوتا چلے آتا ہے اموشنل ساتھ بھی سائکلوجیکل ساتھ بھی پیار کا ساتھ بھی پھر جب سوشل نیٹورکنگ ہے جس میں آپ کے ایزیلی دوز بن سکتے ہیں آپ سوشل فرینڈز بنا سکتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ اپنے فیس بک پہ یا دیفرنٹ طرح سے فرینڈشپس بڑھ رہی ہیں بریک اپ اگر نہیں ہو رہا تو ایکسٹر مارٹل افیئرز کے چانسز بڑھ رہی ہیں اور اگر نہیں بھی ہے تو اٹلیسٹ ایک ڈیزائر ضرور ہوتا ہے کئی نہ کئی اور ایک خلش ہوتی ہے یا سوچیں آتی ہیں اور انسان جو ہے نا وہ ڈیسٹریس میں ہوتا ہے اندر اندر خوشی نہیں ہوتی یہ سب چیزیں اندر اندر بڑھتی بڑھتی ایک ٹاکسیسٹی خاص کرتی ہے لمبے عرصے تک جب وہ ریلیشنشپ رہتی ہے نا اس طرح کی تو اندر اندر جو ہے نا وہ غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے یا تو وہ آؤٹ ورڈ ہوتا ہے یا انورڈ ہوتا ہے غصے کا یہی ہے کہ جب وہ آؤٹ ورڈ ہوگا تو ایکشلی غصہ ہوگا بی 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 کی طرف اور جسے بھی وہ پیار کرتا ہے انورڈ ہوگا تو ڈیپریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کرتا ہے کہ جو میری غلطیاں ہیں میں نے بھی شاید یہ صحیح نہیں کیا وہ مجھے اس طرح کرنا چاہیے تھا پھر وہ پاسٹ کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا شروع کرتا ہے پاسٹ کی باتیں زیادہ کرنے لگتا ہے تو یہ مچھوڈ ایج میں جا کے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جتنی زیادہ پاسٹ کی باتیں کریں گے اس کو نیگٹیو لیں گے اور ایک دوسری کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ایک سائیکل بن جاتا ہے جھگڑے کا پھر وہ سائیکل سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ اس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے می پوائنٹ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو پاسٹ میں رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور فیوچر کی فکر رہتی ہے رہتے پاسٹ میں فکر ان کو فیوچر کی ہوتی ہے پریزنٹ اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے ایک اور بھی بڑا پرابرم میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس قسم کے ڈراماز اور جس قسم کے ڈراماز ہی ہیں ہمارے پاس دکھانے کے لئے کچھ نہیں یا تو یہ جو نیوز جیسے ہم جیسے بے بکوف لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو یہ ان کو دیکھنے پر مجبور ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں ڈراماز تو اس میں اپنے آپ کو سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو ہر کسی بھی اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں کوئی کانٹینٹ ایسا نہیں ہے جس کو میں اپریشیئٹ کر سکوں یا میں اس کو بیٹھ کر دیکھوں ہر شخص اس کو اپنی لائف سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے یہی چیز ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے اور ہوتا پھر یہ ہے کہ وہ جو کچھ اس کے اندر دکھاتے ہیں وہ کلائمیکس ہو انٹی کلائمیکس ہو وہ کہتا ہے یہی میری لائف اور شاید میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے اب اس کو تو نہیں چینج کر سکتے لیکن خود کو تو ضرور چینج کیا جا سکتا ہے کیسے ہم اپنے آپ کو سائیڈ رکھیں ان تمام چیزوں کو اگنور کریں اور پروڈکٹیف چیزیں دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ یوٹیوب کے پر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو میں خود دیکھتا ہوں اس سے بہت کچھ سیکھتا ہوں کمپیوٹر کے دو چھار کوشش جیسے تھے سیکھ سکتے ہیں لائک فرنچ آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں دنیا بھر کی زبانے میں اس سے سیکھ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں اس سے بہت آسان ہو گیا ہے لیکن ہمارے ہاتھ یہ چیز نہیں ہے بتائیے اس سے کیسے اپنے آپ کو دور رکھیں دیکھیں ابھی میں دو چیزیں سوچ رہا ہوں ایک تو پرانی بات آپ کی جو ہے انتواز میں ہے کہ پریزنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور دوسرا آپ نے بات کی ہے کہ ہم میڈیا سے اور سوشل اور انٹرنیٹ سے کیا فائدیں اٹھا سکتے ہیں اور سیکھا کہہ سکتے ہیں پہلی چیز جو پریزنٹ والی ہے میں ایک اگزامبل دینے چاہ رہا ہوں کل کی بات ہی ہے ایک ہزبن وائف میں اپاس آئے تھے ویری ریچ فیملی ٹیکسٹائل میل ہے ان کی اپنی ون اپ دی ریچسٹ بڑی ٹیکسٹائل میل کے اونر ہے پاسیبلی ان آربوپتی کہہ سکتے ہیں وائف اور ہزبن کتنے جھگڑے رہتے ہیں شروع سہی ہیں لیکن اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وہی بات ہے کہ جب دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کنٹینیوسلی پاسٹ کی بات ہو رہی تھی مطلب اس پورے آور کے سیشن میں میرا نہیں خیال کہ پریزنٹ کی تو کوئی بات ہوئی ساری باتیں پاسٹ کو لے کے اور اتنی حد تک کہ وہ پینک اٹیک میں چلے گی تھی وائی پیچاری انسائیٹی ان کو میں کوئی تھوڑی تباہی دینی پڑی کے ریلیکس کروں ان دونوں کی وجہ سے ان کے دو ہی بچے ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹا اتنا زیادہ افیکٹ ہو گیا ہے کہ ہی اس ٹیکنگ ڈرگز الکوہول انٹیلیجن بوئی پوری پڑھائی اس نے امریکہ میں کی سینڈ ہم ٹو امریکہ کیا نہیں لے سکتا ہے وہ ابھی اس نے چالیس ہزار ڈالر کی گھڑی خریدی ہے تو سمجھ لیں کہ کروڑ پر کی گھڑی وہ خرید سکتا ہے لیکن پیسہ ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور پیسہ کسی طرح سے بھی خوشی اور سکون سے ہم اس کو ریلیٹنگ کر سکتے میرے خیال میں ایک تو ہی ہے دوسرا اب جو بات ہم کر رہے تھے نا کہ ہم پریزنٹ ای تنگ یہی پہ آکے پرابلم آتا ہے کہ جب انسان شروع سے ہی اپنے بیلنس کا آؤٹ لے کے چلتا ہے ای تنگ ایو اس پرسنیلیٹی جو لگا رہا کہ ایمیشیس تا کہ شاید میں ایک اچھا بڑا ٹائکون بنوں گا اتنے پیسے کماؤں گا کہ شاید سب سے اوپر کے لیول پہ میں آ جاؤں تاکہ لوگ بھی کہیں کہ ہاں میں کتنا امیر ہوں وائف کو اتنا ٹائم نہ دے سکا شاید جتنا دینا چاہیے تھا بچوں کو اتنا ٹائم نہ دے سکا لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہے اس کے افیکٹس بات میں یہ سامنے آتے ہیں اور پھر جا کے پوری فینلی ایموشنلی ٹوڑ جاتی ہے ان کی اٹیشمنٹس ٹوڑ جاتی ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیلنس لے کے چلنا اور پریزنٹ پہ انویسٹ کرنا ہم نہیں کرتے پھر ایک پوائنٹ پہ آکے ہم پاسٹ کو لے کے رگریٹس کرتے رہتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے میں ان سے یہی کہہ رہا تھا میں نے کہا ابھی بھی ٹائم ہے لیکن ابھی بھی آپ ففٹیز میں سے سے مردے لیے وقت رہا تھا اگر آپ کو اپنے چیزیں ٹائمین کیا ہے کہ ہوں چکا ہے وہ ہوں چکا ہے اس کو آپ کو بھولنا ہوگا اور اس سے سیکھتا ہوگا اس میں کئی چیزیں اسی ہیں جو غلطیاں آپ نے کی ہیں اس سے آپ کو سوچتا ہوں کہ اب ہم کیا چیزیں چینج کر سکتے ہیں اپنی کرنٹ لائیف میں اور کس طرح سے پریزنٹ کو بہتر بناتے ہوگا اور فیچر کو کم سے کم بہتر بنائے ہیں تو یہ وصلہ ہے کہ وہ اگر اسی میں لگے ہیں اب انہوں نے ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کمروں میں رہتے ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ ایڈیاز پر رہتے ہیں ان کے اپنے ایڈیاز لوکٹ ہیں دونوں اسے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پیسہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو آپ کے ریلیشنشپ کو اس حد تک توڑ دے اور بات وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے پریزنٹ کو ویلیو بل نہیں سمجھتے اور ہر تک پریزنٹ فیوچر جو آنے والا بہت قریب ہی فیوچر ہے اس کو بھی ایمپورنٹ سمجھنا چاہیے بہت دور نہیں وہ بڑا ایفیکٹ کرتا ہے تو پوزیٹیویٹی سیکھنا نیگٹیو چیزوں سے کہ اس کے اندر سے ہم کیا سیکھ کے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس پہ نہ زیادہ بات کرنا بلکہ اپنے پریزنٹ کو بہتر بنانا وہ ہی سٹریٹیجی ہے اور پھر کسی اچھے سیکھایٹریس کو سیکھولوجس کو دکھانا یہ بڑا ایمپورٹن بلکہ ٹھیک ہے اور بارٹن لائن ہی یہی ہے کہ صحیح سیکھایٹریس کو دکھایا جائے اور خاص طور پر اس طرح کے معاملات میں ہم جہاں پر میہ بیوی کے تعلقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ روز کیس ہوا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارے ایکسپٹنس نہیں ہے دوسرے ایک اور جو پرابلم ڈاک شاپ میں آج کار دیکھتا ہوں ابزورف کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایکشلی پرابلم ہے کیا ہمارے لوگ بڑے ایگویسٹک بڑے زیادہ ایسے ہیں کہ انٹالرنٹ ہیں سمجھے جاتے ہیں ایگو تو ہر انسان کی ہوتی ہے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں جب ٹرافک کے اندر خاص طور پر مجھے نظر آتا ہے کوئی ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اس کو اوٹیک کرنے کی کوشش کریں یا کسی سے زیادہ اگر آپ اس پیٹ تھوڑی سی پرحال ہیں تو وہ لگے گا کہ شاید اس کی ایگو پہ بات آ جائے گی کہ وہ آپ سے کیسے آگے نکل گئے میں کالر کو شامل کروں جی اسلام علیکم والد اسلام یاسر بھائی کیسے ہیں یا 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 بہت بہت اچھا کیا آپ نے کال کی میں سوچ رہا تھا یاسر بھائی پہلے تو دکس صاحب کو سلام و یقین کریں کہ میں ان کی باتیں جب سنتا ہوں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے بہت مجھے تقریب ملتی ہے انہوں نے ایک بات کی ہم اگر ہمائے ساتھ کچھ ادا ماضی میں گمو جاتے ہیں نیگٹیو سوچ ہمائے ذہن میں آتی ہے اب میں اپنی کیونکہ ٹائم آب گیا میری لائف بڑی ٹاف ہے میں نے بہت اپ این ڈاون دیکھیں دو بھائیے کی موت دیکھیں ہمی اببہ بہت طویل بیماریاں دیکھیں کاروباری حالت خراب دیکھیں بڑے سے ریچے کے چھوٹے گھر میں آئے ہوں لیکن ایک بات جو میرے والد نے سکاہی کی اپنے آپ کو مجبورت رکھنا اور ہمیشہ پوزیٹیو تینگ رکھنا کہ بھائی آپ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ کچھ بہتر اپنے آپ کو پائیں گے اور ایک نیور انڈنگ ریس میں شامل ہم ہو جاتے ہیں جو دور میں تو اس میں ہمیں تکلیت دے ہو جاتی ہے کیونکہ ڈاک ساب بیٹھیں ڈاک ساب سے میں پوچھنا ہوں ڈاک ساب بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی شعور کی آپ نے بات جو کی نا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ شعور کی بات ہیں لیکن ہمارے یہاں سنس ان سنسیبلیٹی بچوں کو نہیں سکھائی جاتی ہے آپ کو اپنی جو پرسنیلٹی سٹرونگ کرنے کی ذمیداری ماباپ پہ ہے وہ نہیں کی جاتی اور انفورچنلٹی یاسر میڈیا میں بیٹھے ہیں ہمارے یہاں جو سو کال مفکر بھی آکے بیٹھے ہو ہوتے ہیں وہ اتنی نیگٹیو بات کرتے ہیں وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی برائی کی اور نیگٹیوٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں صحیح کہ رہے ہیں دو یو ٹھنگ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم جیسے آپ آکے ہوپ کی بات کرتے ہیں یا کوئی پوزیٹیو انرجی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمارے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو ممبر پہ لوگ بیٹھے ہیں اور دوسری جگہ بیٹھے ہیں تو وہ اگر وہ ایک پوزیٹیو بائپ دے تو کہ ہمارے ہم یا اٹلیس ہم منٹلی تو سٹرانگ ہو سکتے ہیں یہ میرا بہت بہت اچھی بات ہے یایہ تینکی سومن تینک تینکیو تینکس پور کالنگ بہت بہت اچھی بات یایہ نے کی اور دیکھیں کالرز کے ساتھ بھی آپ کا ایک رشتہ ہے دوستی کا اور اس کا یا یہ ہمارے پاس جب سے کال کر رہے ہیں جب سے ہم نے یہ سلسلہ پروگرام پر شاید شروع کیا تھا آج سے پانچ چھ سال سے زیادہ اس کو بلکہ سات سال کے قریب اس کو جب وہ ٹائم ہو گیا لیکن کبھی بھی میں نے ان کو نیگٹیو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہ ان کی خاصیت ہے ایک دو اور ہمارے ریگلر کالر ہیں وزارہ مسروفیت ہوگی لیکن یہا یہ تو ریگلر کالر ہیں پوزیٹیو بات کرتے ہیں اور کویشن بھی اگر کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ اس میں سب کا فائدہ ہو دیکھیں ان کے ساتھ بھی پروبلمز ایک کو انہوں نے ہائیلائٹ کیا ظاہرہ کھل کے تو وہ نہیں بتا سکتے تاہم اس کے باوجود انہوں نے جن چیزوں کی نشان دے کی یہ بڑی کمال بات ہے میں ایسے لوگوں سے بہت شیکھتا ہوں یا یہ ہے کہ اس بات سے تو میں وہ کرتا ہوں جیسے انہوں نے میڈیا کا تذکرہ کیا میں خود بھی ان لوگوں میں شامل ہوں زیادہ نیگٹیو بات کرتے ہیں پھر آئیسہ آئستہ مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں اس سے تو اور زیادہ فریسٹریشن میں صافہ ہوگا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کی وجہ سے جب ہم نے سیگمنٹ شروع کیا تو اب آئیسہ آئستہ ریزلٹ آنا اس کے شروع ہو گئے درک شب میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ کمنٹ کیجئے گا ویلکم باک جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوشان بیت کہیں گے ڈاکٹر شفیق یاسین is here with us اور ان سے ہم بات کر رہے تھے نصیحات کے حوالے سے اور بیک پی جانے سے پہلے یا یا نے کال کی ہمارے ریگلر کال آئے ہیں اور بڑی زبردست بات کرتے ہیں بڑی اچھی بات کرتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی کال کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر نمبر نیچے دیا گیا ہے اگر آپ بات کرنا چاہیں کسی بھی معاملے پر نفسیات سے جڑا کر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ بھی درک پیش ہے تو آپ اس کو پروگرم میں ہم سے لائف بات کر سکتے ہیں ہم اس کے پر ضرور جواب دیں گے کچھ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنا مشکل ہو رہی ہوتی ہیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے لیکن جب ہم ڈاکٹر سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں اپنا ایکسپیرینس بھی ابھی شویر کروں گا اور اکثر کرتا ہوں میں کچھ چیزیں میری بھی سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہوتی ہے ہر انسان سے ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر آپ سے جب بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ اس کو کیسے ہو اور کم کیا جا سکتا ہے جی یایا کی گول آپ نے سنی تو ہر کسی کے ساتھ پروبلمز ہیں بٹنا پوزیٹیو ہونا اچھی بات کرنا یہ بڑی کمال بات ہے مجھے تو ایسے لوگ بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جی ڈاکٹر مڈی راکٹر سے ملکہ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اچھے کالر ہیں بہت میں تو ان کو اتنے عرصے سے نہیں آتا جتنے عرصے سے آپ جانتے ہیں ان کو لیکن انہوں نے یہ بات کی بڑی اچھی تھی کہ ایک تو یہ کہ پوزیٹیو بولنا اور پوزیٹیو سکھانا بچوں کو بھی اور جو بھی آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں بچے خاص تو آپ ہیں نا صرف ان کو اچھی باتیں بولنا اور سکھانا میں سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ تو اب پیسکلی میں ویلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ہمارا فیوچر ہیں ہماری جنریشن کے لیے اگر کوئی مستقبل ہے اچھا تو وہ ہمیں بچوں سے ہی جڑا ہوا ہے اور بچوں کی ڈیولپمنٹ بہت 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 امپورڈنٹ ہے پھر نفسیات کے حوالے سے ہم کوئی بھی پریونشن کرنی ہے کہتے ہیں نا پریونشن تو وہ بچوں کے ہی ذریعے ہو سکتی ہے کیونکہ بچوں اگر خوش ہوں گے سٹیبل ہوں گے اچھی باتیں سیکھیں گے تو پھر ہی ہمارا معاشرہ آگے اچھا بن سکتا ہے اور یہی ضرورت بھی ہے باتیں بھی اچھی کرنا بہت ضروری سکھانا بھی ضروری ہے ان کا مین سکول بچوں کا جو ہوتا یہ ان کے ماباب ہوتے ہیں ان کے تیچرز ہوتے ہیں شروع بچپن میں دیکھا جائے تو اور سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں ماباب کو اچھی اگزیمبل بننا ان کے لیے کہ جو باتوں سے آپ نہیں سکھا سکتے وہ اگزیمبل بن کے آپ سکھا سکتے ہیں کیونکہ آپ خیز رہے ہیں بچوں کو چاہے آپ دس دفعہ بولیں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے لیکن آپ نے دو دفعہ بھی ان کے سامنے جھوٹ بول دیا تو پھر وہ آپ کے سکھانے پہ آپ جتنا مرضی سکھائیں لیکن آپ اگزیمبل غلط دیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کئی دفعہ ایز اما باب پچوں کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہوں سمپلی ایس سمپل ایس کہ کسی نے بھائر گھنٹی بجائے ہو کوئی آیا آپ سے ملنے کے لیے آپ نے نور کو کہہ دیا ان سے بولو کہ ہم لوگ یہاں پہ نہیں ہیں ہماری لیے بڑی چھوٹی سی بات ہو لیکن بچوں کے نظریے کے پوائنٹ آف اسے دیکھا جائے تو پہلی چیز یہی سوچے گا بلانک سلیٹ ہے وہ پہلی دفعہ اس نے اس طرح سمجھا ہے سیکھا ہے میرا ماں باب تو مجھے یہ کہہ رہے تھے لیکن ابھی تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم باہر کہہ رہے نہیں ہم نہیں ہیں باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بچوں کے لیے زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں میں اچھی ڈرائیونگ کرتا ہوں اور زیادہ ڈرائیو فاسٹ نہیں کرتا ابھی تین یا چار دن پہلے میں نظرہ فاسٹ ڈرائیو کر لی تو میرا بیٹا تیسرے دن تک ہی بولتا رہا مجھے کہ ڈیڑھی آپ بہت تیز چلا رہے تھے اس نے ہی بات دل پہ لے لی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی میں نے کہا نہیں اب میں ایسا نہیں کروں گا میں تیز گاڑی نہیں چلا ہوں گا میرے بیٹی نے تھوڑا سا ڈر ہے اس کو اچھا نہیں لگا کہ مجھے گاڑی تیز چلائی تو بات ہوئی ہے کہ وہ سینسیڈیو ہوتے ہیں سیکھ بڑی چلتی لیتے ہیں اچھی باتیں ہوں یا بری باتیں ہوں تو ہمیں ان کے لیے ایکزیمپل بننا ہے ہم سب میں برائیاں ہیں میرے اندر بھی ہیں میں کہی نہیں سکتا ہوں میں سیکھائیٹر سوڈرمین میرے اندر کوئی نفسیاتی پرابلم نہیں ہوگی بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتی ہے میں بھی کبھی انشیس ہو سکتا ہوں گھبرات ہو سکتی ہے مجھے کبھی بھی دپریشن ہو سکتا کسی بات سے ہے تو ہم سب انسان بلکل ٹھیک ہے تو یہ سمجھنا کہ ایک سیکھائیٹرس کو نفسیات کا پرابلم نہیں ہو سکتا ایسا بلکل اسے بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح سے جیسے ہارٹ کا اگر کوئی سرجن ہے اس کو ہارٹ کا مسئلہ پاغل خان میں میں دالنے کی ضرورت ہے زنجیروں سے باندنے کی ضرورت ہے نفسیات تو اتنا بڑا سبجیکٹ ہے اور یہ انسان کو سمجھنا ضروری ہے کہ چھوٹی سی پرابلم بھی نفسیات کے ضرور میں آ سکتی ہے آ سکتی ہے اچھی نین نہیں آنا کھیں ایک دو ہفتے تک یا تین ہفتے تک آپ سارا دن نفسیات کا مسئلہ ہے اب آپ سوچتے رہے ہیں کسی بارے میں ایک ہی چیز بار 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 سوچ رہے ہیں اپی سائکیٹرک پرابلم ہویا نفسیاتی مسئلہ ہے مایوس ہو جانا گھبرات کا شکار ہو جانا دل کا تیز ہڑکنا سر میں درد ٹینشن کی وجہ سے یہ بڑا ہی کامن ہے کہ یہ گردن میں درد اپر شورڈر میں درد اور دماغ سن ہو جانا اور جسم میں درد ہونا بہت گھرہ تعلق ہے میدے کی شکایت کر کے آنا میدہ سہی نہیں ہے سینے میں جلن ہو رہی ہے جب آپ ٹینشن لیں گے نہیں سویں گے تو اس کا افیکٹ آپ کی کھانے پہ ہوتا ہے کھانا کم کھاتے ہیں انسان تو پھر اس کی وجہ سے بھی میدے کے علامات آتی ہیں بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں نفسیات سے ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے تو میں سب کو یہ سن جاتا ہوں چاہے ایک اور پر کئی پیشن میں بس آتے ہیں ان کو میں کہہ بھی دونا کہ آپ کو نفسیات کا پروبن ہے تو جبکہ وہ آئے دکھانے کے لیے ہیں پھر بھی وہ یہ سننا بھی نہیں چاہتے کہ آپ کو نفسیات کا مسئلہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے اس کو ٹیل کرتے کرتے شاید زندگی گزر جانی ہے ایک چیز آپ نے بلکہ ٹھیک میں ہی سوچ رہا تھا کہ ہمیں ابھی جیسے بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ بریک لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیارے پروفٹ نے ایک بڑی اچھی چیز ویسے تو ایک ساری چیزیں اتنی شاندار بتائی ہیں کہ اس کی کیا تذکرہ کریں لیکن یہ جو انگر منجمنٹ ہے اس کے لئے ہم پڑھتا ہی یہ کرو اس کا بہترین آپ نے طریقہ یہ بتایا ہے آپ کا ارشاد اگرامی ہے کہ جب آپ غصے سے ہو تو خاموشی اختیار کرو اب یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے یہ ہمارے ساتھ سب کے ساتھ انگر کے اشیوز ہیں ہائپر اگریسیف ہم لوگ ہو چکے ہیں کہیں بھی کسی سٹیج پر ہم خاموشی اختیار نہیں کرتے جب وہی اگر ایک طریقہ ہے اس کو کٹرول کرنے کے اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا کمال اس کے پر ہوتا ہے آپ فورانچ اس کو اوورکم کر لیتے ہیں اسی طرح اور بھی دیگر جو سائکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں اس میں ہم کہیں پہ بھی کول ڈاؤن نہیں ہو پا رہے اس کی کیا بجائے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے خود کو ریالائز کروائے جائے ایک مووی میں نے دیکھی تھی اس میں ایک ڈاکٹر کو دکھایا گیا تھا جو اس کو غصہ آتا تھا اس کو کسی نے بتایا کسی سائکی آٹریس نے کہ آپ زیادہ ہسنا شروع کر دوگے تو آپ اس کو اوورکم کر دوگے اچھا ایک مووی کا پارٹ تھا لوگ تو شاید اس کو کسی اور طرح لیتے ہیں فن الیمنٹ دھونتے ہیں اس کو ایک ٹریٹمنٹ کا طریقہ تھا اس طرح کی ٹریٹمنٹس ہو سکتی ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی جیسے میں بہت زیادہ اوور تھینکنگ کا شکار ہو جاؤں تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ایک دم سے نومل ہو جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے بہت سے طریقے لیکن گصہ جو ہے نا آپ نے صحیح کہا یہ کامن ہوتا جا رہا ہے اور کئی بھی کافہ پیشنٹ میں پس آتے ہیں میں ان کو کئی پیشنٹ کو ہر ایک کو نہیں ایک سٹوری سناتا ہوں اور اگر موقع ہے تو ایک سٹوری سنا دیتا ہوں ایک جناب جنگل میں دو شکاری گئے اور جب وہاں جنگل میں گئے وہاں پر ایک فقیر رہتا تھا چھوپڑک کے اندر اور وہ عبادت کرتا رہتا تھا تو لوگوں نے وہاں جو گاؤں والے تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر تو فقیر رہتا ہے نکلتا نہیں اندر عبادتی کرتا رہتا ہے تو ایک شکاری جو تھا پانچ سے چھے دن کے لیے وہاں گئے تھے اس کو شرارت سوچے اس نے کہا میں تنگ کرتا ہوں فقیر کو اور دیکھتا ہوں کہ وہ نکلتا کیوں نہیں ہر وقت اندر ہی رہتا ہے تو اس نے کہا تھوڑا شورور مچایا ایک دن تو اس نے ٹرائی کیا تو وہ اس نے کوئی دھیان نہیں دیا لوسے دن اس نے کہا تھوڑے کنکشن کر پھیکے ونٹو پہ اوپر اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو قصہ ہے تھوڑا باہر نکلے کچھ ریزلٹ نظر نہیں آیا اس نے پھر اور کچھ اس طرح کی چیزیں کی کہ اس کو تنگ کرے کسی طرح بھی تاکہ وہ نکلے باہر آخری دن آگیا فقیر نے کوئی ریسپونس نہیں کیا تو اس نے جا کے کھٹ کھٹایا دروازہ جانے سے پہلے اب تو جا رہے ہیں فقیر کی شکل تو دیکھ لیں کیوں یہ ایسا ہے اب یہ تکایا نکلا گیا تو انہوں نے کھٹ کھٹایا دروازہ نکلا فقیر کہا جی جی کیا ہوا ہم نے بہت ترائی کی آپ کو اتنے دن تنگ کیا ہم نے سوچا آپ کو غصہ آئے گا آپ نکلیں گے تو آپ نے کوئی ریسپونس نہیں کیا آپ نکلے نہیں اور آپ نے ہم نے ساری محنت کا کوئی ریسپونس ہی نہیں کیا تو انہوں نے کہا دیکھیں فقیر نے کہا میں آپ کے جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پس نے کہا اچھا پوچھیں فقیر نے کہا دیکھیں اگر آپ میرے لئے ایک تخفہ خریدتے ہیں قیمتی تخفہ اور میں اسے لینے سے انکار کر دوں تو وہ تخفہ کس کی ملکیت ہوگا پس نے کہا ظاہر ہے میں نے پیسے خرچ کی گئی میں نے تخفہ لیا ہے آپ لینے ہی لیں گے تو یہ میری ہی ملکیت ہے آپ ظاہر ہے میرے پاس ہی رہے گا بالکل آپ نے صحیح جواب دیا تو جو آپ مجھے دینا چاہ رہے تھے وہ ایک تخفہ تھا ایک غصے کا تخفہ تھا وہ سمجھ لیں کہ میں نے اسے لینے سے انکار کر دیا تو وہ غصہ آپ تک ہی رہا میں اسے نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتا اور یہ ہی ہوتا ہے سوسائیٹی میں جو ہے نا ہمیں یہ تخفہ ملتے رہتے ہیں چاہے وہ روڈ ڈیج کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور صورت میں ہمارا یہ ہماری اپنے انظر ہے کہ ہم اسے ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ہم کوئی غصہ دکھا رہا ہے اور ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمیں تخفہ نہیں چاہیے ہمیں تو کام رہنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا پڑھیجی غصہ ہم سکود میں رہے ہیں میں کیوں خواہی اس کو خریدی ہوں اس نے یا لے لوں اس نے ایکسپٹ کر لوں تو بات یہ کچھ حد تک ہمارے اندر کنٹرول اور پاسیبیلٹی ہے کہ ہم اسے ایکسپٹ نہ کریں دیکھو ٹھیک ہے اور اگر نہیں کریں گے تو بہت حد تک غصہ آپ کو نہیں آئے گا دیکھو ٹھیک ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں میرے ٹیچر ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے کہ اپنے اندر ریزیلینس پیدا کروں کیونکہ وہ یہ مثال دے کے سمجھاتے تھے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے کے لیے جائیں گے تو لوگ آپ کے خلاف تو ہوں گے وہ اپنے طرف سے جیسے بھی آپ نے کہا پتھر بھی پھیکیں گے سب کچھ کریں گے اور یہ کرتے 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 ان کے لیے پرابلم تب بڑھتی جائے گی جب آپ اپنی ریزیلینس کو بڑھاتے چلے جاؤ گے جب جتنا زیادہ ڈگنیٹی کے ساتھ اگنور کرتے چلے جاؤ گے ان کے لیے پرابلم بڑھتی چلے جائے گی اور ایونچلی یہ ہوگا کہ آخر میں وہ تمہارے ہونگی سرینڈر کر دیں گے ان اریل لائف حقیقی زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہے یہ سارے مشکلات یہ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ ہر جگہ ہیں وہ اداروں کے اندر بھی ہیں وہ بینکس میں اگر آپ جوب کر رہے ہیں سرکاری اداروں میں جوب کر رہے ہیں کہیں پہ بھی جوب کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ آپ کے ارد کے ارد موجود ہیں یہ اپنی نانا آسان کام تو نہیں ہیں بہت جلد پھر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے سارے سرینڈر کر دیں گے اور یہ بڑا پرائٹیکل ہے یہ اگر کر کے دیکھیں گے اگر آپ نے ان کو ذہن پر سوار کرنا خاص طور پر لڑکیوں سے جو بیچاری جوب کرتی ہیں بہت ساری جگہوں پر ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ اینائیڈ ہے ہمارے ہر کلچر بھی کچھ ایسا اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باہر ایسا ہے تو وہاں پہ بھی نہیں ہے ہاں پروفیشنلزم زیادہ ہے یقیناً ہے برد اگر اس کی وجہ سے کام چھوڑیں گے تو پھر مامہ خراب ہے کام آپ نے نہیں چھوڑنا کہیں پہ بھی ریزیلینس پیدا کرنی ہے اور خاص طور پر ہمارے عجید کے جتنی بھی یہ سٹوپیڈیٹی ہے مجھے ہم آپ کی انگریزی میں یہی لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کو اگر آپ ڈگنیٹی کے ساتھ اگنور کرنا شروع کریں گے تو شاید آپ کو بہت جلد اس کا نتیجہ مل جائے گا ڈاکٹر شاہب اس کے بارے میں مزید کچھ کہہ دیں گے جی ڈاکٹر شاہب آپ اس کے بارے میں میں نے بلکہ ٹھیک کہنا ہے آپ نے اچھی طرح اس کو کور کیا ہے بلکہ بات وہی ہے کہ اگر یہ ویڈراؤ کریں گے اسکیپ کریں گی جو بھی اس مشکلات سے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی لیکن لڑکی آف کورس بہت زیادہ اس سے یہ ورکلیس کے اوپر جو ہائرسمنٹ ہے میں اس کی طرف باتا جا رہا ہوں بلکل آپ سے ہی جائے ہیں ہائرسمنٹ بہت کامل ہوتی جا رہی ہے ہے کافی عرصے سے اور ابھی بھی ہے اور پترین کب تک رہے گی لیکن اینڈ آف دے اس کو فیس کرنا ڈیل کرنا ہی بیس طریقہ ہے اس سے بھاگنا جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے بلکل کہ آگے جو بھی اس وقت ڈیل کر رہے گی نا وہ آگے آنے والیوں کے لیے ایک مثال بنیں گی اور ایک آئی تینک اس کو انکریج کریں گی کہ جو بھی آئے وہ بہادری سے اس کو ڈیل کریں بلکل ٹھیک ہے تو یہ ہمارا میرے خیال میں ٹاپک ہونا چاہیئے بلکل ہم چاہیئے اس کے پر بھی بات کریں گے کوئیسٹنز جب ہمارے پاس آ رہا ہیں تو مختلف حوالوں سے آ رہا ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ وہ مسائل ہیں جو کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ان کا تعلق بھی نفسیات سے ہو سکتا ہے یہ سارے جتنے بھی مسائل آپ کے ادگرد ہیں براہ راستہ لوگ انسان کی نفسیات سے اور انسان سے ہی یہ پرابلمشورٹ وہ لے رہے ہیں انوارمنٹ بھی اگر آپ کو اگر تن کر رہا ہے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے جیسے فوق کے حوالے سے سموک کے حوالے سے لوگ کام پہ جانا چاہتے ہیں ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں یہ سب کچھ ہو رہی ہیں ان کو بھی ٹیکل کیا جا سکتا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے یہ میں آگے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور بتاؤں گا یہاں پر میں ڈاک شاپ کا بڑا شکر گزار ہوں ڈاک شاپ آپ کا بہت شکریہ کیا آپ پروگرام میں وقت دیتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ سمجھنا اس وقت سب سے زیادہ اثر ہوئی ہے اور ڈاک شاپ کو انشاءاللہ زحمت دیتے رہیں گے نیکس رائیڈے انشاءاللہ ہم یہاں پر ہوں گے تو اور اس طرح کے جو بہت سارے اس وقت جو سوشل ایشیوز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ یہاں پر پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ نیکس ریک میں آپ سے ملقات ہوگی محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ ہنگے